بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to CSS PMS Guide I am Taimur Umar Gondal and today I am going to discuss Government of India Act 1909 Minto Morale Reforms اس ویڈیو میں ہم Minto Morale Reforms کو discuss کریں گے اور اس کے background کے بارے میں دیکھیں گے کہ background میں ایسی کون سی چیزیں تھیں جو اس کے Minto Morale Reforms کو جنہوں نے help کیا ان reforms میں اس کے background میں جو بھی incidents ہوئے ہماری political city میں ہنڈو پارک میں وہ ساری چیزیں ہم discuss کریں گے یہ reforms کیا تھی Minto Morale Reforms تھا اور ان reforms میں کیا achievements ہوئیں مسلمانوں کے حوالے سے بھی کوئی achievement ہوئی یا نہیں یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں discuss کریں گے تو اگر دیکھیں جو Minto Morale Reforms تھا اس کے background میں جائیں تو 1909 میں یہ reforms ہوئی لیکن 1909 تک جو بریٹ اسٹری تھی انڈین اسٹری اس میں کافی political turmoil تھے انڈرس تھا جو extremist ہندو کمیونٹیز تھی کانگرس میں extremist views تھا بالگنگا در تلک اور اس جیسے دوسرے جو extremist leaders تھے ان کی وجہ سے وہ سارا اور انہوں نے two nation theory کو جو strengthen کیا جو مسلمانوں نے two nation theory کی importance کو سمجھا یہ سارے اس کے چیزیں تھی جس طرح پارٹیشن بنگال کے بعد agitation ہوئی انہوں کی طرف سے اور وہ چلتی رہی agitation مسلسل اور کانگرس نے اس agitation کو support کیا مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی against جو ان کا attitude تھا یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے background میں تھی شملا ڈیپورٹیشن ہوا اس میں مسلمانوں نے اپنی کچھ demands پیش کی وائس رائے کے سامنے منٹو کے لارڈ منٹو کے سامنے اور اس شملا ڈیپورٹیشن کے بعد مسلم لیگ کا بننا اور مسلم لیگ بننا ایک مسلمانوں کا political platform اور اس مسلمانوں کے انٹرسٹ کو لے کر چلنا یہ سارے ہمارے background میں چیزیں ہیں جو ہمارا منٹو مورلے ریفارمز تھا 1909 government of india act ان چیزوں میں اب ان چیزوں نے اس میں role play کیا مسلم ڈیمانڈز تھی ان کو کس حد تک منٹو مورلے ریفارمز میں بد نظر رکھا گیا یا جو مسلمانوں کی politics تھی آگے اس منٹو مورلے ریفارمز نے اس پر کچھ اثر کیا یا نہیں یہ چیزیں ہم آگے اس میں دیکھتے ہیں government of india act 1909 اب اس میں ایک آپ یہاں پہ question دیکھ لیں جو mcqs کے حوالے سے کہ منٹو مورلے ریفارمز اس میں اگر آپ پی ایم ایس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آ سکتا ہے کہ government of india act was introduced in 1909 یا منٹو مورلے ریفارمز اس کے حوالے سے منٹو مورلے ریفارمز کب introduced ہوئے 1909 ٹھیک ہے تو اس میں اگر دیکھیں جو british government تھی اس نے realize کر لیا تھا importance کر لیا جو مسلم anxiety تھی اس کی importance کو realize کیا تھا جو پچھلے کچھ واقعات تھے incident سے ان کو دیکھتے ہوئے اور ایک یہ بھی تھا کہ جو previous constitutional provisions تھی وہ inadequate تھی جو ریفارمز تھی وہ اس وقت جو حالات چل رہے تھے اس وقت انڈیا میں وہ ان کو wireless inadequate تھی خاص کر جو پیچھے اس سے پیچھے 1892 والی ریفارمز چال رہے تھی وہ ایک چال رہا تھا تو وہ inadequate تھی اور اب new reform ضروری تھی لارڈ منٹو جو تھا وہ وائس رائے آف انڈیا تھا اور جو لارڈ مورلے تھا وہ secretary of state تھا انڈیا کے لیے یہ جو 1858 کے بعد انڈیا میں بریٹریش نے ایک ادھر ایک نیا منسٹر بنایا secretary of state for انڈیا جو کہ انڈیا نفیز کو دیکھتا تھا یہ اس وقت بنا جب اس انڈیا company کا رول ختم ہوا اور نئی ریفارمز آئیں تو یہ لارڈ مورلے سیکٹری of state for انڈیا تھا ان دونوں نے ان ریفارمز کو prepare کیا یہ دونوں مل کے ان چیزوں پر لگے رہے اور اس میں میٹنگز بھی رہی ان کی مختلف جو political leaders تھے انڈیا میں ان کے ساتھ تو ان ریفارمز کو انہوں نے ریفارمز بنائیں ایک بل کی شکل میں بنایا اور وہ بل پھر پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا پارلیمنٹ نے اس کو approved کیا اور پھر رائل ایسنٹ سے یہ ایک بل بن گیا اور ان کو منٹو مورلے ریفارمز کا نام دیا گیا جو وہ دو لیڈر تھے لارڈ منٹو اور لارڈ مورلے ان کی وجہ سے اس کے اگر سیلینٹ فیچرز ہم دیکھیں کون کونسی ایسی ریفارمز تھی جو منٹو مورلے ریفارمز میں ہوئیں کونسی ایسی ریفارمز تھی کیا کیچ ریفارم ہوا یہ ساری ہم دیکھیں تو جو اگر اس میں سیلینٹ فیچرز میں separate electorate جو مسلمز ڈیمانڈ تھی شملا ڈیپورٹیشن میں بیک میں جائے شملا ڈیپورٹیشن میں مسلم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں separate electorate دیے جائے سو ان کی مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ separate electorate والی منٹو مورلے فارمز میں انکلوڈ ہوئی شامل ہوئی اور اس کو ایکسپٹ کیا بریٹشی گاورمنٹ نے اور جو separate electoral roles تھے وہ ان کا آرڈر کیا گیا کہ وہ بنایا جائیں جو جو legislative council تھی ان کو expand کیا گیا پروینشل بھی اور دوسری central بھی the authority of council was enhanced the members were given more liberties members were allowed to present resolution discuss budget and put up question وہ کیا ہے resolutions present کر سکتے تھے budget کو discuss کر سکتے تھے اور question put کر سکتے تھے لیکن ایک چیز اس میں شامل نہیں تھی وہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے دی وائس رائے council membership was fixed that is sixty member جو وائس رائے council تھی اس کی membership ساٹھ members پہ fix کر دی گئی جو کہ پہلے تھوڑے تھے جو provinces تھے بنگال یو پی بیار بمبائی مدراس اور عیسہ ان کی member پچاس member تھے اور جو پنجاب برما اور عسام تھے ان کے تیس member تھے ہر province کی جو executive council تھی اس میں انڈین کو شامل کیا گیا وائس پہلے ان پہ جو وائس رائے یا گورنڈرس کی executive council تھی ان پہ بریٹش لوگ تھے جو لوکل بارڈیز تھی جو trade unions تھی انہیں allow کیا گیا کہ وہ اپنے جو member ہیں ان کو elect کر سکیں گے جو بنگال میں بمبائی میں مدراس میں لیفٹینٹ گورنڈر اپوائنٹ کیے گئے اور یہ جو provinces تھے ان کو write دیا گیا کہ وہ اپنی کونسلز بنا لیں جس طرح وہ گورنڈر کی کونسلز تھی وہ ساری بن جائے تو یہ منٹو مورلے فارمز کے کچھ salient features تھے جو ہم نے دیکھے ان میں اب کیا کیا پرابلم تھی یہ کس حالات تک ٹھیک تھے یا نہیں تھے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ڈیفیکٹ تھے جو منٹو مورلے فارمز تھا یا انڈینز کے پوائنٹ آف یو سے کون سے ڈیفیکٹ تھے تو اس نے سب سے پہلا اس میں ڈیفیکٹ تھا کہ اس نے جو representative elect کرنے تھے ان کا کوئی mode of election نہیں دیا تھا کہ کس طرح ان کو elect کیا جائے یہ ڈیفیکٹ تھا the system failed to develop a sense of accountability among the representative کوئی accountability procedure نہیں تھا کہ اگر وہ اسے اپنی حدود سے جاوز کرتے ہیں accountability کی اس طرح ہوگی کوئی ایسا اس منٹو مورلے فارم میں چیز نہیں تھی اب وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس نے رائٹس دیئے بجٹ کو ڈسکس کرنے کے resolution پوٹ کرنے کے یا question پوٹ کرنے کے یہ چیزیں ڈائٹس تھا لیکن ووٹنگ کا رائٹ نہیں دیا گیا جو انڈین تھے تو اس لیے وہ question پوٹ کرنا یا جب ووٹنگ کا رائٹ نہیں تھا تو وہ ایک نیرو چیز تھی restricted تھی question تو کر سکتے تھے لیکن جب ووٹنگ کا رائٹ نہیں تھا ممبر کے پاس elected representative کے پاس تو وہ question پوٹ کرنا یا وہ چیزیں وہ پھر matter نہیں کرتی جب تک ووٹنگ کا رائٹ نہ ہو پھر کیونکہ جو بھی پالیسی چلنی تھی وہ تو گورنر کی یا وائس رائے کی چلنی تھی اور اس کے بعد اگر دیکھیں جو ہم اس میں ایک ہے the legislative bodies lack effective control on the government agencies اب جو legislative bodies تھی مطلب اس میں executive council تھی یا پروینشل legislative bodies تھی ان کے وہ گورنر سپیریر تھا یا جو وائس رائے تھا وہ سپیریر تھا وہ ان کے کوئی بھی ایسا control نہیں تھا جو وائس رائے کی executive council ہے یا اس پہ جو بریٹش member ہیں ان پہ کوئی control کر سکے یا even جو ان کے members ہیں ڈی سی وغیرہ تھے ان پہ بھی کوئی control نہیں تھا legislative bodies کا کوئی financial sphere provincial expenditures were controlled by the central government which could not could cut the provincial expenditures that way جو provincial matter تھے جو provincial expenditures تھے ان پہ بھی central جو government تھی ان کا اختیار تھا provinces کے پاس کوئی right نہیں تھے سارے rights جو تھے وہ central government کے پاس تھی اور central government جیسے چاہتی وہ provinces کو چلا سکتے تھی اور جو اس طرح provincial councils تھی اب وہ جسٹ ایز ان کو control اوپر جو وائس رائے کر رہا تھا central government کر رہی تھی اور ان دی اینڈ جو سیکٹری اف سٹیٹ تھا بریٹش میں لندن میں بیٹھا ہوا وہ control کر رہا تھا ان چیزوں کو تو یہ چیزیں تھیں ہمارے mintomoral reform میں اور اس کے کچھ defects تھے اگر اس کی significance دیکھیں جو mintomoral reform ہے تو اس میں ایک جو سب سے important ہے کہ وہ constitutional development انڈیا میں اس میں یہ important ایک step تھا ایٹین نائنٹی ٹو reform یا اس سے پہل ایٹین سکسٹی وان وہ والی اتنی انہوں نے نہیں دی لیکن یہاں پہ جب political parties organize ہو گئیں جو ہے کانگریس پھر مسلم لیگ اور ایک sense of right اور right لینے کا اور right protection کا sense ان میں انڈیا میں آ گیا تو اس موقع پہ یہ reform ایک انتہائی important step تھا جو انڈیا میں انڈیا کانسٹیٹیوشنل ڈویل میں انڈیا پلیٹیکل ڈویل میں انڈیا پلیٹیکل ڈویل میں انڈیا پلیٹیکل ڈویل میں انڈیا پلیٹیکل کانسل تھی وائس رائے کی یا دوسری تو اس میں ایک انہیں elect کرنے کا پہلی دفعہ یہ طریقہ دیا گیا پہلی دفعہ system دیا گیا election کا تو اس نے ایک election کے system نے انڈیا کو ایک political awareness دی political awareness آئی وہ لوگوں کو elect کرنا اور وہ ساری چیزیں جو کہ franchise اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن یہ چیزیں ایک جو political history ہے انڈیا اس میں اس نے ایک important step تھا یہ منٹو moral reform اور جو acceptance تھی separate electorate کی اس نے جو مسلمانوں کی importance تھی ایک political importance significance تھی اس کو boost کیا اس کو اس نے accept کیا اور یہ بیسیکلی جو تھا acceptance of two nation theory تھا اس میں منٹو مورلے فارم میں جو separate electorate کو اس نے accept کیا یہ ہمارا منٹو مورلے فارم تھا اس میں ان رفارمز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو اس ان رفارمز میں جو مسلم تھے آل انڈیا مسلم لیگ تھی وہ ابھی تھوڑے پیریڈ ہوا تھا دو سال اور کچھ منت ہوئے تھے اسے بنے ہوئے تو جو اس شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں ایک milestone important milestone achieve کر لیا تھا مسلمانوں نے وہ تھا separate electorate کا یہی separate electorate آگے چل کے امیشہ جو مسلم لیگ کا agenda تھا اس میں important حیثیت سے شامل رہا تو دیکھتے ہیں کہ جو دو سال کا پیریڈ تھا مسلمانوں نے اس عوالے سے ایک اچھے way میں اچھے مینر میں اپنی جو demands تھی وہ present بھی کر لیں اور اتنے اس دو سال کے عرصے میں ان میں سے اپنی جو important سب سے ضروری demand تھی اس کو acceptance بھی ہوگی اس کو accept بھی کروا لیا یہ اس لحاظ سے ایک important aspect تھا مسلمانوں کے عوالے سے لیکن overall اگر دیکھا جائے جو یہ act تھا اس میں کچھ defects بھی تھے کچھ اس میں بہتری کی چیزیں بھی تھی انڈینز کو زیادہ اختیارات نہیں دیئے اختیارات بریٹش کے پاس ہی تھے اختیارات وائس رائے کے پاس ہی تھے لیکن ایک یہ prove ہوا کہ ایک foremost step جو بریٹش constitutional history ہے اور اس میں آگے chl کے مزید جو constitution reform ہیں وہ government of india act 1990 والا یا آگے 35 والا اس میں اور اس کے حوالے سے جو مختلف political development ہو انڈیا میں وہ ساری چیزیں اسی پہ اسی act کو ایک 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 کے بعد ایک انہوں نے boom پکڑا اور چلیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو منٹو مورلے فارمز کے بعد آگے جس طرح party organization ہوئی congress کی مسلم لے کی اور جس طرح وہ قریب پھر دور ہوئے یہ ساری چیزیں اسی منٹو مورلے فارمز کے بعد زیادہ سٹارٹ ہوں سو امید کرتا ہوں آپ کا منٹو مورلے فارمز کے حوالے سے جو concept وہ clear ہو گیا ہوگا اب اس کے بعد مزید کسی اچھے کسی ٹاپک کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا آپ سے گزارے سے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے currently سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے stay tuned اللہ حافظ and thank you for watching the video موسیقی